شاید وہ کلا جائیں گے تو سیکیورٹی کے خطشات ہو جائیں گے شاید وہ کلا جائیں گے تو ان کو جو انصاف تک جو ہے رسائی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ مختلف کیسز ہیں ان سے انسٹرکشنز لینے ہیں پاور آفٹار نہیں لینے ہیں تو نہ جانے کیوں انکار کیا جا رہا ہے کل بی بی صاحبہ ملی ہم ساتھ تھے ان کی ملاقات تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ایک کلاس دی جائے یا میں رہ نہیں سکتا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بے شک بی کلاس دے دی جائے لیکن ان کی صورتحال کیا ہے ہائی کورٹ کا حکم کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے ہم نے درخواست دی بقیدہ طور پر اڈیشنل ہوم سیکٹی صاحب کو اور جیل کی جو سپیٹیننٹ صاحب ہیں ان کو ان کو قانون کے مطابق جو فیسیلٹیز ملنی چاہیے وہ دی جائیں اور محفوظ کھانا میاری کھانا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کوفتے دیں یا کوئی اس طرح کا آرڈر ہمیں دیں محفوظ کھانے کی ہم اس صدا کریں محفوظ کھانے کی بھی اس صدا ہماری منظور نہیں کی گئی جو کتابیں منگوائی گئیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی مجھے دی نہیں گئی ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جو قرآن پاک ہے انگلش ٹرانسلیشن میں لیکن وہ بھی اجازت نہیں دی گئی کھانے کے حوالے سے بلکل پابندی ہے محفوظ کھانے کی ان تک رسائی نہیں ہے ڈاکٹر کی حد تک کل بھی ہم نے صدا کی بار بار ایک ایک دن میں بار رابطہ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ اپروچ کر رہے ہیں لیکن انہیں رسائی نہیں دی جارہا ہے دیکھیں فیزیشن ان کا جو ڈاکٹر ہے اس نے چیک اپ کرنا ہے ان کا ان کی بیگم کی طرف سے خرشات ہیں کہ ان کو کھانا جو ہے وہ میاری نہیں دی جارہا اس کے اندر زیر ملا کر دی جائے سکتی ہے لیکن آگے سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ کھانے ہم دے رہے ہیں ہم اپنی کسٹڈی میں ہر چیز چیک کر رہے ہیں ہاں بھائی جس کی کسٹڈی میں ہیں انہوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے ایک ایسے کیس کے اندر ہمیں سزا ملی ہے جو کیسی جھوٹا ہے اور ایسے کیسز جو خان صاحب پہ پولیس کی مدیت میں یا سرکار کی مدیت میں بنایا گئے ہیں تو سرکار سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا ان کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ ہمیں گارنٹی ہے جی کہ بلکل کوئی پرشانی نہیں ہے تو لہٰذا کل کھانے کے حوالے سے اور دیگر جو درخواستیں تھیں ان کے حوالے سے ہماری درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں فکس تھی جو کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ آمر فاروق صاحب کل چھوٹی پر ہیں اور یہ ہفتہ وہ چھوٹیوں پر ہیں تو لہٰذا دیفینٹلی کل تو سماعت نہیں ہوگی تو ہم نے ایک اور پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے لوئرز کے حوالے سے ایکسیس مانگی ہے اور ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوئرز کی ایکسیس دی جائے بارہا کہہ رہے ہیں جل کے آگے جا کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لوئرز کی ایکسیس نہیں ہے ایک بندے کی کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ آ جائے کوئی پابندی نہیں ہے قانون کے مطابق ڈاکٹر بار بار ان کے رابطہ کر رہے ہیں ان کو ایکسیس نہیں بھی جارے ہیں رات کو بھی میں نے میسیج کیا ہے ان کو یہ سمیر خوصہ صاحب ہیں بابر آوان صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں خواجہ حارث صاحب ہیں جو مختلف کیسز میں نام لینا لمبی ایک لسٹ ہے لیکن عدالت نے بھی کہا تھا کہ پانچ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں زیادہ نہ جائیں ایک بلاد میں لیکن چلو چار پانچ کی حد تک چلے جائیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے ہماری حال عدلیت سے گزارش ہے کس معاملے کو دیکھیں نوٹس لیں چیف صاحب اگر شوٹیوں پہ ہیں تو اس معاملے کو کون ٹیک اپ کرے گا ایک ایک دن دن کھانا اور ایک ایک لمح ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنا یہ بالکل زیادتی ہے اور اس کی اوپر ہوراں ایکشن ہونا چاہیے اور جو ہماری قانون کے مطابق سے استدائیں ہیں وہ منظور ہونی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں عدالتوں کے فیصلوں سے عدالتوں کی عزت ہوتی ہے آپ کے سامنے بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ ایک طریقی فیصلہ تھا دوسری طرف آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم عمراند خان صاحب کو جیل میں ملنے گئے کس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا کس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مزاق منایا گیا الٹا جن وکیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے فیصلے میں ان پہ افیار دے دی گئی تو عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ عدالتوں نے اپنے آرڈرز کو کس طرح کمپلائنس ان پہ کروانی ہے دوسری طرف اٹک جیل جو ہے وہ جو راول پنڈی بینچ اسلامباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے تو پاکستان بر کے تمام وکیل جو عمراند خان صاحب کی کیسز کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے مشترکہ طور پر راول پنڈی بینچ میں پیشن دائر کر دی ہے جو کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے ہماری اس میں استداء یہی ہے کہ ہمارے کلائنٹ ہمارے موکل عمراند خان صاحب تک ہماری رسائی دی جائے بچو پیشن